بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 3A ویجن دوستو ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں ایک روحانیت پہ مشتمل ہے اور ایک مادیت پہ مشتمل ہے ان دونوں کی پہچان کرنا اور پھر ان دونوں میں سے کسی ایک پہ محنت کرنا جس پہ آپ محنت کریں گے اس کا پھل پا لیں گے مادیت جو ہے اس کا تعلق آپ کے خواہشات کے ساتھ ہے آپ کے نفس کے ساتھ ہے اور روحانیت کا تعلق آپ کی آخرت کے ساتھ ہے آپ کی روح کے ساتھ ہے اور آپ کے سکون کے ساتھ ہے اگر آپ مادیت پہ محنت کرتے ہیں آپ کا ظاہری سٹیٹس بنے گا آپ دولت کمائیں گے آپ کا ایک پہچان بنے گی جس پہ انسان عموماً آج کل کے وقت کے اندر محنت میں جڑا ہوا اور اسی کے اندر پریشان ہے اور مادیت کا تعلق زمین سے جوڑی ہر چیز کے ساتھ ہے اور روحانیت کا تعلق آسمان ستری ہر چیز کے ساتھ ہے جس چیز پہ محنت کریں گے وہ چیز اتنی مضبوط ہو جائے گی اگر مادیت پہ اپنے نفس کی خواہشات پہ محنت کریں گے تو نئی سے نئی خواہشات ہمارے دلوں میں دماغ میں جنم لیں گے پیدا ہوں گی اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہیں گے اور اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے وہ ہماری اولین ترجیح بن جائے گی اس کے برعکس اگر ہم روحانیت پہ محنت کرتے ہیں تو روحانیت کا تعلق آسمان سترنے والے اعمال کے ساتھ ہیں جو اللہ رب العزت نے نماز کی شکل میں روزہ کی شکل میں حج کی شکل میں اور عبادات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائیں اگر ہم روحانیت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم صرف نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے اور معمول کی جو فرض عبادات ہیں ان کو کرنے سے ہم اپنے اندر روحانیت پیدا نہیں کر سکتے روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ان سے ایک قدم آگے جانا پڑے گا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ دو نفل زیادہ پڑھیں آپ وہ صلاح تو حاجت ہو صلاح تو شکر ہو اور صلاح تو توبہ کے ہوں آپ تحجد میں اٹھیں اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ساتھ میں اس کے اذکار کریں آپ نفلی روزہ رکھیں جو آپ جس طریقے کے ساتھ ہم اپنے آمدنین کو بڑھانے کے لیے اوور ٹائم لگاتے ہیں تو وہ ہماری آمدنین بڑھتی ہے اور بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی طرح ہم اپنے فرائض کی عبادت کے ساتھ ہم نوافل عبادت کریں گے تو اللہ کے ہاں ہماری جو پہچان ہو گئے اور اللہ اپنی معارفت عطا فرمائیں گے جب اللہ اپنی معارفت عطا فرماتے ہیں تو پھر دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے اس نور کو دوسرے الفاظ میں ہم روحانیت کہہ دیتے ہیں تو اس چیز پہ محنت کرنے سے سب سے بڑی دولت میسر ہوتی ہے وہ ہے دل کا اتمنان دل کا سکون اور جبکہ ہم مادیت پہ محنت کرتے ہیں تو ظاہری چیزیں تو ہمیں میسر ملتی رہتی ہیں لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے چیز اے میں مجھے مل گی تو میری خواہش بی پہ چلی گی بی مل گی تو میری خواہش سی ڈی پہ چلی گی تو میری خواہشات بڑھتی جاری ہیں اور مادیت میں میں محنت کرتا جانا ہوں اور اپنی زندگی کو ایسے میری زندگی گزر رہی ہے جیسے برف پگھر رہی ہوتی ہے اور مجھے اس وقت ضرورت ہے کہ میں ایسے عامال کروں جس سے میری دنیا بھی بنے اور میری آخرت بھی بنے میرے مرنے کے بعد والی زندگی بھی میری کامیاب بنے اور اس کی بنیاد روحانیت پہ ہے تو میرے دوستو ہم میں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چل کے اس کو پورا کرنے والے بنے اور اضافی اوور ٹائم لگائیں نوافل بڑے ہم اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اذکار کریں اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ریگولر کر رہے ہیں تو پھر اگلا سٹیپ ہمارے یہ ہے اور نچیئے کہ ہم اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ نے ان آیات کو کن حالات میں اتارا تھا تو اس طریقے کے ساتھ ہم اپنے روحانیت کو اپنے اندر بلٹ اپ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اور اپنے دل اور دماغی سکون کو حاصل کر سکتے ہیں دل و دماغ کے سکون کو حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو کامجاب بنانے کے لیے تو آئیں مل کے آج ارادہ کریں کہ بھئی انشاءاللہ ہم فرائز کے آدائیگی کے ساتھ انشاءاللہ اب اوور ٹائم لگائیں گے اور نفلی عبادت بھی کریں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں ہم سب میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ بھی ارادہ کریں چلیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ